ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہا قادم قوقف پاروکی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکزار شہزار سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پاکستان تمام یورپی ممالک کے ساتھ با مقصد شراکت داری کا خواہہ ہیں شامل کریشی کا کہنا تھا کہ خطے میں قیام امن کے لیے بھرپور کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں افغانستان میں قیام امن سے علاقہ روابط کو فروغ ملے گا پاکستان میں کورونا کا پھیلہ جاری ایک دن میں چودہ سے زائد کیسس ریپورٹ چوبیس کھنٹے میں کورونا کے مزید دو مریض جام بہا کھو گئے کورونا سے امباد کی تعداد اٹھائیس ہزار نو سو چھوٹر ہو گئی پاکستانیوں کے کرپٹو کرنسی میں دوبے ہوئے اٹھارہ ارب روپے کی واپسی کی امید بائنانس نے کرپٹو کرنسی کے دو ماہر تفتیش میں تابون کیلئے نامزد کر دیے بائنانس کے امریک کے ماہرین مالی جرائم کی تحقیقات کرتے رہے ہیں مری میں ایک انڈا پانچ سو کمرے کا کرایا پچاس ہزار سانیے کے بعد خوش ربا انکشافات سانے مری کے دوران برف پھینک کر سڑکے بلوک کرنے والے افراد کے اخلاق مقدمہ درج وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ عوام اب بھی مری جانے سے باس نہیں آ رہے مری جانے سے بھی مری جانے سے بہتر ایمیونیٹی ایک ڈو سے سب فٹ رہے آل دی لانگ نیچرلی گرینش نیچرل ہلک ہلپی لیوینگ پور دہ ہول فاملی مزید معلومات کے لیے وزیٹ کریں اپنی قریبی فارمسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com وزیر خارجہ شام احمد قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان تمام یورپی ممالک کے ساتھ بامقصد شراکتداری کا خواہہ ہے وزیر خارجہ شام احمد قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان تمام یورپی ممالک کے ساتھ بامقصد شراکتداری کا خواہہ ہے اور اقتصادی سفارتکاری سے دنیا کی توجہ پاکستان پر مبزول کروا رہے ہیں تفصیلات کے مطابق وزیر خارجہ شام احمد قریشی کی جانب سے میڈرڈ میں تھنک ٹینکس کے اعزاز میں زیافت کا احتمام کیا گیا اسپین میں پاکستانی صفیر شجاعت راتھور بھی تقریب میں شریک ہوئے جبکہ مختلف شعبہ جات زندگی کے نامور شخصیات نے بھی زیافت میں شرکت کی وزیر خارجہ نے موزیز مہمانوں کو پاکستان ہاؤس میڈرڈ آمد پر خوش آمدید کہتے ہوئے کہا پاکستان تمام یورپی ممالک کے ساتھ بامقصد شراکتداری کا خواہاں ہے دونوں ممالک میں اقتصادی اور تجارتی تعاون بڑھانے کے وسیع مواقع موجود ہیں شاہ محمد قریشی کا کہنا تھا کہ اسپین کو دو طرفہ اور یورپی یونین کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل سمجھتے ہیں ہماری حکومت جیوگرافی آئی اقتصادی ترجیحات پر توجہ مرکوس کیے ہوئے ہے پاکستان اوبرتی ہوئی مارکیٹ ہے سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں انہوں نے کہا کہ اقتصادی سفارتکاری سے دنیا کی توجہ پاکستان پر مبزول کروا رہے ہیں اور خطے میں قیام امن کے لیے بھرپور کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ رائے آموہ ہموار کرنے میں تھنگ ٹینکس کا کردار اہم ہے اور چیلنجز سے آگہی میں بھی تھنگ ٹینکس کا کردار اہمیت کا حامل ہے آغانستان میں قیام امن سے علاقائی روابط کو فروح ملے گا علاقائی روابط ہمارے اقتصادی احداؤ کے حصول میں معاون ثابت ہوں گے پاکستان میں کرونا کا پھیلاؤ جاری ایک دن میں چودہ سے زائد کیسز ریپورٹ چوبیس کھنٹے میں کرونا کے مزید دو مریض جامبہ حق ہو گئے کرونا سے امواد کی تعداد اٹھائیس ہزار نو سو چھوٹر ہو گئی پاکستان میں کرونا کے پھیلاؤں میں شدت آنے لگی ہے ایک دن میں چودہ سو سے زائد کیسز اور دو امواد ریکارڈ کی گئی تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کرونا صورتحال کے تازہ آداد و شمار جاری کر دیئے جس میں بتایا گیا کہ چوبیس گھنٹے میں کرونا کے مزید دو مریض چابہ حق ہو گئے جس کے بعد کرونا سے امواد کی تعداد اٹھائیس ہزار نو سو چھوٹر ہو گئی انزی او سی کا کہنا تھا کہ چوبیس گھنٹے میں تینٹالیس ہزار پانسو چالیس کرونا ٹیسٹ کیے گئے جس میں سے ایک ہزار چار سو سرسٹ افراد میں وائرس کی تزدیق ہوئی اس دوران کرونا کے ٹیسٹ مضبط نکلنے کی شرح تین اشاریہ تین تین فیصد ہو گئی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کہا کہ کرونا کے چھے سو پندرہ مریض انتہائی نکھے داشت میں زیرے علاج ہیں اور ملک میں کرونا کے فال کیسز کی تعداد سترہ ہزار سات سو اٹالیس ہو گئی ہے انسی او سی نے بتایا کہ ملک بھر میں کرونا کیسز کی تعداد تیرہ لاکھ سات ہزار ایک سو چوہتر اور کرونا سے سہتیاف مریضوں کی تعداد بارہ لاکھ انسٹھ ہزار دو سو ترپن ہو چکی ہے آداد و شمار کے مطابق سن میں کرونا کیسز کی تعداد چار لاکھ اٹھاسی ہزار چھے سو آٹھ پنجاب چار لاکھ اٹھالیس ہزار چار سو انہ سی کیپی کے ایک لاکھ اکیاسی ہزار سات سو نوے اسلام آباد میں ایک لاکھ نوہ ہزار چار سو پچانوے گلگت بلتستان میں دس ہزار چار سو تینتیس بلوچستان تینتیس ہزار چھے سو ایک سٹ اور آزاد کشمیر میں کرونا کے چونتیس ہزار سات سو آٹھ تعداد ہو گئی ہے پاکستانیوں کے کرپٹو کرنسی میں ڈوبے ہوئے اٹھارہ ارب روپے کی واپسی کی امید پیدا ہو گئی بائنینس نے کرپٹو کرنسی کے دو ماہ تفتیش میں تابون کیلئے نامزد کر دیئے مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستانیوں کے کرپٹو کرنسی میں ڈوبے ہوئے اٹھارہ ارب روپے کی واپسی کی امید پیدا ہو گئی عالمی کرپٹو ایکسچینج بائنینس نے اس حوالے سے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئیے کے سائبر کرائم ونگ سے رابطہ کر لیا بائنینس نے کرپٹو کرنسی کے دو ماہ تفتیش میں تابون کیلئے نامزد کر دیئے بائنینس کی جانب سے نامزد کیے گئے دونوں ماہر امریکی مہگمہ خزانہ کے سابق ملازم ہیں ایف آئیے کے ہیڈ آفیس سائبر کرائم امران ریاض نے بتایا کہ بائنینس کے امریکی ماہرین مالی جرائم کی تحقیقات کرتے رہے ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ بائنینس کی جانب سے ایف آئیے سے پہلا رابطہ فون پر کیا گیا بات نے بائنینس کی جانب سے باقاعدہ طور پر ای میل بھی موصول ہوئی ہے امران ریاض نے یہ بھی بتایا کہ بائنینس کے مطابق فراڈ کی تحقیقات میں ایف آئیے سے مکمل تعاون کیا جائے گا واضح رہے کہ وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئیے کے سائبر کرائم ونگ نے گزشتہ دنوں کرپٹو کرنسی میں 18 عرب سے زائد کے فراڈ کے حوالے سے عالمی کرپٹو ایکسچینج بائنینس کو نوٹس جاری کیا تھا ایف آئیے کے ہیڈ آف سائبر کرائم امران ریاض نے اس حوالے سے بتایا تھا کہ پاکستان میں گیارہ موبائل فون اپلیکیشنز بائنینس سے ریجسٹرٹ تھیں جن کے ذریعے فراڈ ہوا گیارہ موبائل فون اپلیکیشنز دسمبر میں اچانک بند ہو گئی جن پر ہزاروں پاکستانی ریجسٹرٹ تھے ان ہزاروں پاکستانیوں نے ان اپلیکیشنز پر اربو روپیلہ کا رکھے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ اپلیکیشنز کے ذریعے ابتدا میں ورچول کرنسیز میں کاروبار کی سہولت دی جاتی تھی بچ کوئن ایتھرام ڈوچ کوئن وغیرہ میں سرمایہ کاری بائنینس کے ذریعے ظاہر کی جاتی تھی اپلیکیشنز کے ٹیلیگرام اکاؤنٹ پر ماہرین کرپٹو کرنسی پر جوا بھی کھلاتے تھے ایک اپلیکیشن پر پانچ سے تیس ہزار کسٹمر اور سرمایہ کاری سو سے اسی ہزار ڈالرز تھی اپلیکیشنز کے ذریعے عوام کو مزید افراد کو لانے پر بھاری منافع کا لالج دیا جاتا تھا ہیڈ آف سائبر کرائم امران ریاض نے مزید بتایا کہ ایف آئیے کو بائنینس کے چھبیس مشتبہ بلاک چین والٹ ملے جن پر اقوم ٹرانسفر ہوئیں بائنینس سے ان بلاک چین والٹ کی تفصیلات مانگی گئیں انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایف آئیے پاکستان سے بائنینس کے ذریعے ہونے والی ٹرانزیکشن کی جھانبین کر رہی ہے بائنینس ٹیلر فائننسنگ مانی لانڈرنگ کے لیے آسان راستہ ہے سابق گلوکارہ رابیل پیرزادہ نے دعویٰ کیا ہے کہ مری میں قیمتی جانوں کی زیادہ سے قبل مقام افراد ایک انڈا پانچ سو جبکے کمرے کا کرایا پچاس ہزار روپے فصول کر رہے تھے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ عوام مری جانے سے باز نہیں آ رہے ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید نے ایک بیان میں کہا کہ مری میں تحال بہت زیادہ گاڑیاں پھسی ہوئی ہیں جنہیں نکال رہے ہیں شیخ رشید نے کہا کہ عوام مری جانے سے باز نہیں آ رہے انہوں نے تجویز دی کہ ہمیں دس پندرہ سیاحتی مقامات بنانے چاہیے مری میں جگہ چھوٹی ہے اور آبادی بہت زیادہ ہے واضح رہے کہ گزشتہ روز وزیر آزم کی زیر صدارت حکوم تیرہنما اور ترجمانوں کا اجلاس ہوا جس میں سانحہ مری پر بریفنگ کے دوران باس وفاقی وزراء ظلہ انتظامیہ کے حق میں بولے تھے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا تھا کہ پوری صورتحال کے دوران انتظامیہ اور پولیس نے بہترین کام کیا شام پانچ بجے ہی مری جانے والے راستے بند کر دیئے تھے حالات پولیس کے کنٹرول سے باہر تھے رینجرز طلب کرنا پڑی دوسری جانب سیاہوں کے لیے خود ساختہ مشکلات پیدا کرنے والے مقامی مفاد پرستوں کے خلاف کاروائی کا آغاز ہو گیا دشوار گزار راستوں پر رات کی تاریکی میں خود برف پھیلانے والے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا مقدمہ سیاہوں کو نکالنے میں مدد کے نام پر بلیک میل کر کے رقوم ہتیانے کی دفعات کے تحت درج کیا گیا سابق گلو کارا رابی پیرزادہ نے دعویٰ کیا ہے کہ مری میں قیمتی جانوں کے زیادہ سے قبل مقامی افراد ایک انڈا پانچ سو جبکہ کمرے کا کرایا پچاس ہزار روپے وصول کر رہے تھے رابی پیرزادہ کا کہنا ہے کہ مری کی برباری اور شدید ٹرافک جیم میں فسے شہریوں سے دکاندار اشیاء ضروریہ کی بھاری رقم لیتے پائے گئے انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ مقامی شہریوں کے جانب سے پانی کی بوتل بھی پانچ سو روپے میں فروخت کی جا رہی تھی مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سبال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے کی اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت گردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سیڈویسپنز کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیویسپنی پاردائیس بوش رہاں سارا سانہ کادی کاؤک پارو کی نردی زرفیکار سو بشکیل تیک ٹیوی پاکستان